ہمارا جو فشر ہے اس سے پتہ نہیں کیا ہوگے دو تین دن سے جو ہے اس کی ناک میں سوراک بہت بڑا ہوگیا اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگی کون سی بیماری ہے تو مجھے ضرور پتائے گا میسیج کیجئے کہ ایک فشر ہے کیا ہوگی السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کا ایک فریش نیو ویلوگ میں فرنٹس آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم گھر پر اس سطح نہیں ہے ہم کہاں آئے ہوئے میں اپنے اپو کی گھر آئے بھی ہوں یعنی شازین اپنے نانا کے گھر آئے ہوئے ہیں اور جمال اپنے سوسرال آئے ہوئے ہیں اور گھر پر ابو ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہیں اور چلیں یہی سے جو ہے وہ آج کا بیلوگ جو ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے شازین نے اپنے نیو ٹوائز لیے اور ان کو سیٹ کیے وہ کہہ رہے کہ میں فرنٹس کو دکھاؤں گا اگر آپ کھاں آئے ہیں آج آپ کھاں آئے ہیں یہ جی شازین نے نیو کچن سیٹ لیے یہ کھاں آگیا ہے یہ فرنٹس میں اور قرآن آئے ہے یہς ہے اور چاہی چلے گئے میں نے آئیے کہہ بھائی کہا ہے کباب فرائد کروں گے ابو گرم گرم سمو سے لائے ہیں ہمارے لئے یہ کھلا یہ کھلا یہ آپ کس نے کھایا ہے ابو میں نے وہ توڑ دیکھتا ہے آپ نے پورا یوں نہیں کھایا نہیں کھانا ابو وہ ہیو ہوتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں وہ بہت ہیو ہوتا ہے اب چائے پینے کے بعد میں ابو کا کھانا بناوں گی ریسے پی شیئر کروں گی ابو کی فیورٹ ڈش انڈے علو ہے تو آج میں وہ بنانے چاہ رہی ہوں یہ ابو میں نے انگریڈنٹس لے لئے ہیں لیسے نظرہ کہہ ری مرچے ہیں آلو ہیں پیاز اور ٹماتر ہیں چاپ کے ہوئے پیاز میں نے ایک ہی لیا ہے اس کو چاپ چاپ کر لیا اور اس کو میں دیکھچی میں ڈالوں گی اور اس کے بعد آئل جو ہے تھوڑا سا ہی ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کے پسند جو ہے وہ الگ ہوتی ہے میرے جو والد ہیں وہ زیادہ تل جو ہے وہ سبزیاں اور دالے جو ہے وہ کھاتے ہیں ان کو وہی پسند دھو ان کی فیورٹ ڈیش ہے انڈے آلو اچھانے کی دال ابو کو بہت پسند ہے تو ابھی میں انڈے آلو ہی جو ہے وہ بنانے لگی ہوں پیاز جو ہے وہ ہمارا براون اچھے سے ہو گیا ہے اب اس کے بعد لیسے نظرہ کہ پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس دونوں چیزوں کو اچھے سے بھونوں گی ٹھیک ہے پیاز بلکل لائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک خاص جو ہوتا ہے وہ کلر اس کا پیاز کھونا چاہیے تاکہ ہانٹی کا کلر ریڈ ہو تماتر جی میں نے آپ پہ زیادہ لیے بنا میں ایک بندے کا کھانا رہی ہوں اس پر ایک پیٹ لیکن یہ ہے تماتر یاد رکھیں جتنا آپ زیادہ ڈالو گے آپ کی ہانٹی کا رنگ اتنا لال آئے گا ہری میں شبو کی فیورٹ ایک ہی میں نے ڈالی ہے اور اس کو چار جو تھے وہ دونوں کو جتنی بھی چیزیں میں نے ڈالی ہے ان سب کو اچھے سے میں بھونوں گی اور فرنڈز آپ دیکھیں کہ بغیر لال مرش ڈالے ہوئے یا کوئی اور مسالہ اٹھ کیے ہوئے جب میں اس مسالے کو بھونوں گی تو اس کا رنگ کتنا ریڈ نکھڑتا ہے تو کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ ہانڈی ریڈ ہونی چاہیے اس کا سرک سا رنگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگ ٹماٹر جو ہے تو اس کو ایک چیزے خوشوں سے پسند ہوں سوگی جو ہے آپ لوگ ٹماٹر آٹھ پارے اگریں ٹماٹر آٹھ پڑھ 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 سکتے ہیں اگر آپ لوگ کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کا رنگ کا کیس پڑھ پڑھ لیا کچھ لوگ نمک ڈی لئے نہ چاہیے وسطہ رنگ پڑھ چاہیے سوڑا اس کے لئے آپ لوگ پڑھ پڑھے گھنیا پاودر اور چھٹکی سے کھاندی کرنی سے چھتا ہے آپ اسے کچھے آلو ۔ پانی شامل کر لیا ہے میں نے تھکے پانی شامل کر رہی ہے پانی شامل کاؤ ایک اور دھک گیم اس کے بعد دھک گیم ٹھکے میں سوڑا لیا ہے یہ اتنا فلیم بہت ہے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں جی اپنی نیکس ٹرن کی طرف جی اب انڈےوں کی باری آتی ہے انڈوں کو فرائی کیا جائے گا انڈے آلو میں بھائی گولڈن گولڈن کرسپی کرسپی انڈے ہو اور آلو ہو نڈم گلے وے اور سالن اچھا بناوا ہو تو آپ لوگ بڑی سے بڑی ڈیشز کو چھوڑ سکتے صرف یہ نہیں کہ گوش چکن سے ہی ہمارے کھانے اچھے بن سکتے ہیں ایسے بھی اگر ہم اچھا بنائیں تو اچھے بن سکتے ہیں یہاں بجی فرینڈز اببو کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں باہر میں آپ کو لیٹرلی موسم دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا آسم موسم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ میں ہانڈی چک کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ایسا ہی شوڑبہ جو ہے اببو کو چاہیے اببو کو چک کروا دیا اببو کے نے یہ کافی ہے اس میں جو ہم فرائی ہوئے ہیں انڈے آلو میں ٹیس نہیں آتا اگر ہم طریقے سے بنائیں تھوڑی سی محنت ہم کر لیں تو بہت اچھا ٹکائنلی ٹیسٹ آتا ہے ہمیں چولا کو کیا کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں میں فرائی کی وینڈے وہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کھانا بنائے ہی ہمارے انڈے آلو تیار ہو ہیں اس کے اوپر ہمیں چاپ کیا ہے وہ دھنیا ڈالوں گے اس کے اوپر ڈالوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست انڈے آلو کی ریسپی جی آج آپ کو سکھائیے میں نے زبردست کسم کے انڈے آلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زائکے میں زبردست ہیں پرینڈز میں پراتھے بنا رہی ہوں اپو کے لیے ٹھیک ہے ہلکا آئل لگایا آج اپو کا دلچار تھا پراتھا کھانے کا تو کونسا ہم لوگ ہر روز آتے ہیں جو اپنے والدین کی فرمایشے جو ہیں وہ پوری نہ کر سکیں کیونکہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے ابو کے لیے ہیں تو آئل میں نے ان کو بہت سورا سا لگا کے دیئے کیونکہ بلد پیشر بھی ہے ابو کو یہ جی ہمارا بنگے تیار ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں پہلے اس میں ڈالوں گی دوسرا پراتھا جو ہے وہ میں نے بیل کے ڈال دی ہم نے چکور پراتھا بناتے ہیں میرے میں بھی چکور پراتھا بناتی ہوتی تھی اور یہاں بیپی تک آلو جو ہے وہ بائل ہو رہے ہیں ہانڈی میری پچھو کی اینڈے آلو بنا لیے ہیں آلو بوائل ہو رہے ہیں اب پراتھے بنا رہیوں ساتھ میں تھوڑا سب سوائل ڈالوں گی اس میں پھیلا دوں گی پھول رہے ہیں دیکھیں ہمارے گھر کے پراتھے اتنے مشہور تھے اتنے مشہور تھے جب میری امی زندہ تھی اور ہرزانہ اثر کے وقت وہ ہمیں پراتھا چائے اور جیم شہد وغیرہ اس کے ساتھ میں دیا کرتی تھی اس کے بعد ہم کھیڑنے کے لیے جاتے تھے اپنے فرنڈز وغیرہ کے ساتھ یہ ہماری ڈیلی کی سکول روٹین تھی اللہ جنت میں جگہ دے میری والدہ وہ بہت ہی نیک اور اچھی فاتن تھی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے ابو کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ تعالی سب اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمایا آپ کے میکے میں ہوں آپ کے سسرال میں ہوں کوئی بھی ہوں بس دل سے کریں اس لیے کریں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالی کو حکم اللہ تعالی خوش ہوگا اس لیے میں جو ہے وہ اپنے ان لاس کی خدمت کر رہی ہوں میں اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہوں چھوٹی موٹی باتیں فرنڈز ہر گھر میں ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہی باتیں پیار سے رہیں محبت سے رہیں دوسروں کو تانے بازیاں نا کریں تو سب کا محول ہم سب کا محول گھروں کا کتنا اچھا ہو جائے فرنڈز کھانا پک رہا ہے ہماریوں گپ شپ بھی ہم لگا رہے ہیں الحمدللہ پراتے اچھے اچھے بن رہے ہیں ماشاءاللہ ہی تیار ہو گیا دوسرا پراتا بھی اببو کا یہ دوسرا پراتا تیسرا پراتا جو ہے وہ بھی بننے والا ہے آج مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے میری بڑی بہن کو اپنے گھر میں خوش ہوڑا بات رکھیں ہمیشہ آمین وہ بہت اچھے پراتے بناتی ہوں کے ہاتھ میں بھی میری امی کی ہاتھ کا جو ہے جو ہے وہ ذائق ہے اور یہ جیب ہمارا کیا ہوتا ہے تیسرا پراتا رگی ہو گیا میں نے کیا کرنا ہے فلیم کو بند کریں اور یہ تیسرا پراتا اٹھا کے جو ہے یہاں پر میں نے رکھ دیا میں بناؤں گی بھلے ٹھیک ہے سوف بھلوں کی ریسپی لے لیں یہ گنم تیل میں تھوڑا سا جالوں گے بیسن اور جی یہ جو ہے ہمارا آئل ریڈی ہو گیا ہمیں اس میں بھلے اٹ کروں گی یاد رہے کہ بھلے بیسن جو ہے وہ فرنس میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگویا تھا تھوڑا سا میٹھا سوڈا جو ہے وہ ڈال گے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ڈال گے اب گھنٹے کے بعد جب دیکھیں میں نے اسے آئل میں ڈالا پھولنے شروع جائیں گے اور اندر سے کچھے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اکثر لوگوں کی بھلے اندر سے کچھے ہیں جو ہے وہ رہے جاتے ہیں سمتہ ہیں میں اگرام بیسن کو جلدی ہیڈی کھولیں گٹلیاں وغیرہ اس میں سے نہ نکالیں ٹھیک ہے اور ایسے ہی بس جو ہے وہ ڈال لیں تو صحیح بھلے نہیں بھلتے تو اس طرقی سے اس طرقی سے بڑے سوفت نرم نرم بھلے جو ہیں جو ہے آپ کی انشاءاللہ ہمیشہ پہلے سے گھول کے اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے اور یہ میں اپنے جو ہے وہ بھلے نکال رہی ہوں تیار ہو چکے ہیں اور یہ میں اس میں نکال لیں ٹھیک ہے تو میں بتا رہی تھی آپ کو نرم بھلے بنانے کا طریقہ کہ آپ نے اس میں ضرور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ کھانے کا سوڈا جو ہے وہ شامل کرنا ہے اب اس کے بعد ایک باول میں نمک ڈال کے بھلے ڈال لیں پھر پندرہ منٹ چھوڑ دیں ماشاءاللہ فرینڈز یہ دیکھیں تھوڑی سی دھر پانی میں دالا ہے اتنے زبردست نرم نرم ہو گئے بلیو می کال کہ اس کو اس باول میں ڈالیں گے پھر آلو ڈالیں گے اور پھر ابنا جدنا بھی میٹیریل ہے نا وہ اس کو ایٹ کر کے سرف کریں گے بھو کو لو میں جی میں نے ٹماٹر ایٹ کر دیا جو نے ایکسیسیریز بنائی تھی میں نے پیاز ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا ایٹ کریں گے اسی طرح سے میں باول میں اپنے ہزبن کے لیے بھی ڈال رہی ہوں ان کو بھی بہت پسند ہے تو میں ڈیفینیٹلی اپنے ہزبن کے لیے لے کر جاؤں گی ابا کہ کو اسوڑا سا دکھانے کے لیے ویڈیو ہو چکے ہیں یہ بھی ہزبن کے لیے ڈیوڑی ہے اور یہ ایٹ کھانے کے ساتھ کھائیں گے انڈیا پھے اور یہ منسکل اپنے ہزبن کے لیے پیک کر لیے اپنے ابو اور ہزبن کے لیے جو ہے وہ میں نے آج دہیم بھلے بنائے تھے اور امید کرتی ہوں فرنٹز آپ کو آج کا ویلوگ میرا بہت پسند آیا ہوگا آج میں نے کوکنگ کرتے ہوئے آپ سے بہت زیادہ باتیں شیئر کی آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ عزیز نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ